علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے نو منتقب وزیر اعلیٰ نے پہلے خطاب میں عوامی مسائل کو بسے پوچھ ڈالتے ہوئے اپنی قیادت کو بچانے کو ترجیحات میں شامل رکھا اہوان میں دھمکیاں میں اس لحظہ اختیار کرتے ہوئے کہا اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی علی امین گنڈاپور نے اپوزیشن ارکان جیسا روئیہ اپنائے رکھا علی امین گنڈاپور ہوش کے ناخون لیں صرف نوے ارکان کے نہیں اب پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں سنی اتحاد کانسل کے حمایت یافتہ امیدوار علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ منتخب آلہ اہدے کا منصب ملتے ہی عوامی مسائل بھول گئے پہلے خطاب میں ہی اپنی پارٹی کی قیادہ تانونی کاروائی سے بچانے کے لیے رونا روتے رہے گنڈاپور کا خطاب صوبے کی عوام کو سوچنے پر مجبور کر گیا وزیر اعلیٰ کا کام مفاد عاما ذمہ داریاں نبھانیا ہوتی ہیں نہ کہ پارٹی قائد کے لیے دفاعی تقریریں کرنا کیا علی امین کا وزیر اعلیٰ بننے کا فقط مقصد بانی پیٹی آئی سمیت دیگر نو مائی کے سہولتکاروں اور بلوائیوں کو بچانا ہے کیا علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخواہ کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کی یا صرف پیٹی آئی کے خلاف ہونے والی قانونی کاروائی پر ہی ماتم کرنا ضروری سمجھا کیا علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود اب تک خود کو اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے کیونکہ وہ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ بن چکے ہیں خدارہ بلیم گیم سے نکل کر اپنے صوبے میں کام کر کے دکھائیں